بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اپنے ایلو ایال کے ساتھ خیر و خید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے گائے بینس کے دودھ بڑھانے کا ایک ایسا دیسی اور آسان نسخہ لکھ کر آئے ہیں جس کے استعمال سے آپ کی گائے یا بینس تین کلو سے لکھ کر پانچ کلو تک دودھ میں اضافہ کرے گی اور اگر آپ کی گائے یا بینس اشی نسل کی ہے اور وہ چارہ ونڈا بھی اشاہ کھاتی ہے اور صحت مند بھی ہے اور پھر بھی وہ دودھ کم دیتی ہے تو ان جانوروں کے لیے بھی یہ نسخہ کافی زیادہ فائدے مند رہے گا اسی لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لکھر آخر تک اشی طریقے سے دیکھیں اور سمجھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی گئی ایک ایک بات اشی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ ان چیزوں کو اشی طریقے سے سمجھیں اور دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے جو لینا ہے وہ ہے آدھا کلو گڑ دوستوں یہ جو گڑ ہوتا ہے اس کے اندر آئرن اور منرل واپر مقدار میں پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کے جانور کی دودھ کی پیداوار اور ہوانے کے سائز کو بھی کافی زیادہ حد تک بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دو سو گرام لیمن لینا ہے لیمن کے اندر ویٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے جانور کی دودھ والی رگوں کو صاف کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جانور کی قوت مضافیت کو بھی کافی بڑھا دیتا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیڑ سو سے دو سو گرام سرسوں کا آئل لینا ہے سرسوں کا آئل آپ کے جانور کے دودھ کے فیٹ کا لیول بڑھا دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے جانور کا حضمہ بھی کافی بڑھا دیتا ہے تو اب جانتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جائے تو سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلہ لینا ہے اور اس کو آگ کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو آدھا کلو گڑھ لیا تھا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور گڑھ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں سرسوں کا آئل شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد جو سب سے میند چیز ہے وہ آپ نے جو دو سو گرام لیمن لیا تھا اس کا رس آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس میں ایک سے دو عبال نہ آ جائیں اور ایک سے دو عبال آنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے اتار دینا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو چوکر یا آٹے میں مکس کر دینا ہے اور اپنے اس جانور کو کھلا دینا ہے اور یہی فرمولا آپ نے اگلے آٹھ سے دس دن تک اپنے اس جانور کو استعمال کروانا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جانور کی دودھ کی پیداوار میں کافی زیادہ حد تک اضافہ آ جائے گا اور اس کے استعمال سے آپ کا جانور صحت بھی بنائے گا اور اس کے ہوانے کا سائز بھی کافی زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ تھی کچھ مقتصر معلومات جانور کے دودھ بڑھانے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اشی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ